اسلام علیکم بول نیوز کے ساتھ میں ہوں فراز احمد ہیڈ لائنز آپ جان چکے بولٹن کا آغاز کریں گے آزاد کشمیر میں مہنگائی کے خلاف شٹر ڈاؤن ہرتال آج تیسرے روز بھی جاری ہے میر پور بھمبور بھمبر اور کوٹلی سے عوامی ایکشن کمیٹی کا لانگ مارچ مزفر آباد کی جانب رما دبا ہے چھوٹے بڑے کاروباری مراکز بند ہیں بادی میں انٹرنیٹ سرویس موطل کر دی گئی ہے دفعہ 146 کے تحت جلسے جلوس اور ریلیوں پر پابندی ہے صدر آصف زرداری نے صورتحال کا نوٹس لے لیا مہنگائی پیروز کمیر میں تیسرے روز بھی احتجاج حالات، حکومت، انتظامیہ اور پولیس کے قابو سے باہر ہو گئے ہرتال کے باعث نظام سندگی موطل، ٹرانسپورٹ، کاروباری مراکز، تعلیمی دارے، دفاتر، سب بند جوائنٹ آبامی ایکشن کمیچی نے مطالبات کی منصوری تک ہرتال چاری رکھنے کا اعلان کر دیا میرپور، بھمبر اور کوٹلی سے مزہرین کا قافلہ اتار الحکومت وزفر آباد کی جانب روانتما بڑے تمانے پر آبامی نکل و حرکت کو روکنے کے لیے چکا جگہ سالکوں پر رکاوٹیں کھڑی کر دی گئیں انتظامیہ نے کشیدہ صورتحال کے باعث انٹرنیٹ اور موبائل سرویس موطل کر دی مزفر آباد سبیت متعدد شہروں میں انٹرنیٹ سرویس موطل اور کئی شہروں میں موبائل سرویس متاثر ہے دفا ایک سچاوالیز کے تحت جلسے جلوس اور ویلیوں پر پابندی ہے حسیر اعظم آساد کشمیر نے ایک مرتبہ پھر عوامی ایکشن کمیٹی کو مزاکرات کی میز پر آنے کی دعوت دے دی صدر آسف زرداری نے بھی صورتحال کا نوٹس لی لیا میرپور میں گلدشتہ روز محسائرہ خونی تصادم میں تبدیل ہو گیا تھا گولی لگنے سے سب انسپیکٹر ادران قریشی شہید ہو گئے جبکہ مظاہرین کے پتراؤں سے 35 حلکار سخمی ہوئے مظاہرین کو کنٹرول نہ کیے جانے پر حکومت نے کمیشنر اور ڈی آئیچی مزفر آباد کو رات گئے تبدیل کر دیا آٹا اور بجلی سستہ کرنے کا مطالبہ کشیدہ صورتحال کے باعث مظفر آباد سمیت متعدد شہروں میں انڈرنیٹ سروس موطل اور کئی شہروں میں موبائل فان سروس متاثر ہے کئی علاقوں میں اشیاء خورنوش کی قلت پیدا ہو گئی ہے میرپور اور پونچ ڈیویزن سے لانگ مارچ بھی مظفر آباد کی جانب جاری ہیں مزید جانتے ہیں نمائندہ بول نیوز مظفر آباد سے بشارت مغل ہمارے ساتھ موجود ہیں بشارت دائیے مجموعی طور پر کیا صورتحال مظفر آباد میں بلکل عوامی جائنٹ ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر کی جانب سے مکمل شہٹر ڈان اور پیہ جام ہڑتال کا آئی تیسرا روز ہے آزاد کشمیر بھر میں نظام زندگی بری طرح متاثر ہو چکا ہے آج انٹرنیٹ سروس بھی بند کر دی گئی ہے یہ جگہ میں موجود ہوں یہ دارالحکومت مظفر آباد کا آزادی چوک ہے بلکل میرے اکر میں آپ دیکھ سکتے ہیں سپورٹ بھی مکمل طور پر بند ہے اور کچھ لوگ اس وقت جہاں پریشان حال کھڑے ہم ان سے بات کر لیتے ہیں کہ اس موقع پر ان کا کیا کہنا ہے کیا کہیں گے آج تیسرے روز سے یہ جو سچویشن تیار رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی آج تیسرے دن سے بلکل مارکیٹیں بند ہیں اور انتائی برے علاہات ہیں اس وقت جو ریاست کے اندر یہ دار ریاست کا دارالحکومت ہے یہاں پر انتائی برے علاہات ہیں نہ کچھ کھانے پینے کی چیز ہے تیسرے دنے بچوں کے دودھ ختم ہو گئے نہ سبزیاں مرنی ہیں کچھ چیز بھی کھانے کے لیے نہیں ان علاہات میں ہم اپیل کرتے ہیں وزرعظم ازاد کشمیر سے موجودہ کمہ سے کہ خدا رہا جو جمعہ کشمیر جائنٹ ایکشن کے پاس جائر بعض مطالبات ہیں ان کو مانیں مزید کچھ لوگ ان سے بھی بات کر لیتے ہیں کیا کہیں گے یہ جو سچویشن آج تیسرے روز سے ازاد کشمیر دیکھیں جی آج تین دن سے جو پریشانی کا جو سمان چاہ رہا ہے آج اس پریشانی میں ڈبل اضافہ یہ ہو گیا کہ انٹرنیٹ کی سروس بھی بند ہو گئی ہے لوگ اپنے پیاروں سے رابطے کرنے سے بھی متاثر ہو گئے اور ہمارا کورٹ بیمبر میرپور سے جو کافلے آ رہے ہیں وہ جب یہاں پہنچیں گے اسی سچویشن میں کوئی رابطہ نہیں ہو پائے گا تو مزید انتشار پھیلے گا گورنمنٹ کو اور اس کو چاہیے کہ اس ورحی طور پر ان ماملاد کو حل کریں جی نیازرین مختلف لوگوں سے اس وقت بات ہوئی ہے آپ نے بالکل دیکھا کہ ہر شخص یہاں پریشان ہے انٹرنیٹ سروس بھی بند کر دی گئی ہے راولا کورٹ میرپور کورٹلی بھیمبر دیگر جو علاقہ جات سے وہاں جو کافلے ہیں وہ دار الحکومت مظفر آباد کی جانم روان دوان ہیں آزاد کشمیر میں نظام زندگی بری طرح متاثر ہے تعلیمی دارے مکمل طور پر بند ہیں اور یہی صورتحال اگر برقرار رہی تو آزاد کشمیر میں عوامی جو مشکلات ہیں ان میں مزید اضافہ ہو جائے گا اور دوسری جانم جو عوام ہے وہ وزریعظم آزاد کشمیر چودری نوار الحق عوامی ایکشن کمیٹی سے مطالبہ کر رہی ہے کہ خدارہ آپ اس میں مل بیٹھ جائیں ان ماملات کو حل کریں تاکہ عوام سکھ کا سانس لے بشارت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لئے آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی نے اپنے مطالبات کے لئے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہمارا ایک پولس کا افسر شہید ہوا حکومت نے یقینی بنایا کہ کوئی جانی نقصان نہ ہو وزیرعظم آزاد کشمیر چودری انوار الحق کی پریس کون فرنس بولے جلاو گھراو کے باوجود حکومت نے طاقت کا استعمال نہیں کیا عوامی ایکشن کمیٹی مذاکرات چاہتی تو حکومت تیار ہے بجلی اور آٹے میں ریلیف کی فراہمی کے لئے تیار ہیں ہمیں ترقیاتی فرنس کی قربانی دینا ہوگی ہمیں ترقیاتی بجٹ سے بھی کٹ لگانا پڑا تو لگائیں گے سوشل میڈیا پر پرپاگنڈا کیا جا رہا ہے ہمارا دشمن مکار ہے بھارت اعتراف کر چکا کہ آزاد کشمیر میں دہشت گردی میں ملویس ہے پبلک سیکیورٹی ہماری ترجی ہے عوامی ایکشن کمیٹیز نے اپنے مطالبات کے لیے لانگ مارچ کا اعلان کر رکھا ہے عوامی مطالبات ہیں انہیں بائمی گفت و شنید کے ذریعے حال کیا جا سکتا ہے اور میں فراخ دلی سے یہ دعوت دیتا ہوں کہ وہ حکومت سے جس بھی لیول پر بات کرنا چاہے حکومت بجلی کی ہاتھ تک اور آٹے کی ہاتھ تک جو جائز مناسب ریلیف ہے اگر ہمیں اپنے ترقیاتی بجل سے بھی کٹ لگانا پڑا تو ہم وہ کٹ لگا کے ان کو آٹے کی مرض میں مزید سبسڈی بھی دینے کے لیے تیار ہیں لیکن اس کے لیے ہمیں بائم گفت و شنید کرنے کی ضرورت ہے اس احتجاج کے نتیجے میں انفورچنیٹلی ہمارا ایک بہادر صاحب انسپیکٹر جامع شادر نوش کر گیا لیکن حکومت نے یقینی بنایا کہ کسی صورت بھی ایسی فورس کا استعمال نہ کیا جائے کہانا چاہوں گا کہ حکومت نے کبھی مذاکرات سے قدم پیچھے نہیں اٹھائے چند شرپ پسند ناصر نے پروپگنڈا کیا اس پروپگنڈا کے نتیجے میں ڈیڈیال میں ایک واقعہ ہوا وہ بچیوں کے حوالے سے جوٹھی پوستیں لگائیں گی سوشل میڈیا پیفی جی دو بچیاں خودانہ خاصتہ جامع شادت نوش کر گئیں گے جبکہ ایسی قطن کوئی بات نہیں تھی ہمارا جو پروسی دشمن ہے انتہائی مکار اور ایار ہے اور ان کے جو وزیر دفاع ہیں وہ برملا گیا چکے ہیں کہ ازاد کشمیر کے اندر ہم دہشت گردی کے واقعات کروانے میں برہراس ملوث ہیں نہ ہمارے عظم میں کوئی کمی ہے نہ ہمارے حوصلے میں کوئی کمی ہے ہم پوری فراخ دلی سے معاملات کو بائمی اعتماد سازی کے ذریعے گفت و شنید کے ذریعے حل کرنا چاہ رہے ہیں آئندہ بجٹ میں سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس میں چھوٹ مرحلہ بار ختم کرنے کی تجاویز تیار کر لی گئی ہیں پریکٹرز اور کیڑے مار عدویات پر ٹیکس چھوٹ ختم چھوٹ ختم کی اگانے کا امکان ہے یہ خبر آپ کو دے رہے ہیں بجٹ میں سیلز ٹیکس انکم ٹیکس میں چھوٹ ختم کرنے کی تجاویز دی گئی ہیں مزید جانتے ہیں بول کے نمائندے عمر حیات خان سے جی عمر بتائے گا بلکل آئندہ بجٹ دوہزار چوبیس پچیس کی جو تیاریاں ہیں وہ شروع کر دی گئی ہیں اور اس سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس کی جو ریایتیں ہیں اور چھوٹ ہے وہ مرحلہ بار ختم کرنے کی تجویز سامنے آئی ہے اور آئندہ بجٹ میں امپورٹرز ٹیکٹرز پر ٹیکس آئیت کرنے کی تجویز ہے اور کمرشل امپورٹرز پر بدھولڈنگ ٹیکس لگانے پر بھی اپور کیا جا رہا ہے اس طرح کمرشل جو درامت کنندگان کی قریداریوں پر بدھولڈنگ ٹیکس چھوٹ ہے اور آئندہ مالی ساتھ بجٹ میں کمرشل درامت کنندگان کی آمدن پر انکم ٹیکس بدھولڈنگ لگانے کی تجویز ہے اور کمرشل امپورٹرز پر ایک فیسے ٹیکس لگانے سے شانانہ پچیس عرب روپے تک جو ہے ریوینیو متوقع ہے اور بجٹ میں ٹیکٹرز اور ٹیڑے مار عدویات پر ٹیکس چھوٹ جو ہے وہ ختم کیے جانے کا امکان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکس چھوٹ ختم ہونے سے مجموعی طور پر آئندہ مالی ساتھ میں تیس عرب روپے کا ٹیکس سیوینیو حاصل ہوگا ٹیکٹرز اور ٹیڑے مار عدویات پر ٹیکس استثناء کے خاتمے سے ذریعی لاغت جو ہے وہ مجید بڑھ جائے گی اور ہواں سال ٹیکٹرز اور ٹیڑے مار عدویات کو ٹیکس سے بھی چھوٹ حاصل ہے اور آئی ایم ایف سستے داموں گندم فروغ کرنے پر مجبور ہیں مزید جانتے ہیں نمائے بول نیوز مصطفی خان سے جو کہ اس وقت اگلہ امنڈی میں موجود ہیں مصطفی بتائی کیا صورتحال ہے انجیمکل پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح شہقوبورہ میں بھی جو باردان ہے اس کی ترسیل کا جو عمل ہے وہ ابھی تک شروع نہ ہو سکا ہے کاش کر رہے ہیں حضرات جو ہیں وہ انتخائی پریشان دکھائی دے رہے ہیں اور سستے داموں جو ہیں گندم جو اس کو فروغ کرنے میں مجبور ہیں مرسد کچھ ایک آسکر بھی موجود ہے یہ نہیں سے جانتے ہیں انہیں کہنا ہیں جی سر کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ پیغام کیا دینا ہے برادر کے اس حکومت کی ناکست پالیسی کی وجہ سے کسان رول گیا ہے تباہ ہو گیا ہے جس کی کنک آٹھ ہزار جو گندم آٹھ ہزار میں بکنی تھی وہ آج تین ہزار اکتیس میں بکنی ہے یعنی آٹھ نو سور پہ نقصان میں جا رہا ہے کھادیں اتنی مہنگی تھی کہ یوریا پچ پن سو ڈی اے بی پندرہ ہزار سپریم اتنے مہنگی اور جب اب پرچیز کی باری آئی ہے تو اس کیا کہیں گے ناہل ہی کہیں گے ان حکومتوں کی کہ ملک کے جب آپ کی فصل پک کے تیار ہوئی ہے تو آپ نے بتیس چوتیس لاکھ ٹن گندی جو ڈٹی گندم ہے باہر سے امپورٹ کر لی ہے اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ اپنی جو ذمہ داروں کی فصل ہے وہ اب آنے پانے بھک رہی ہیں اور یہ تباہی کی طرف جا رہا ہے یہی کہنا تھا کہ مہنگے داموں کھا دیں اور اس کے ساتھ ادویات کا خریداری کے بعد کاشکار حضرات کو اس وقت تین ہزار سپریم جو گندم بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے راجنپور میں ایسی کیا صورتحال ہے اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں نمائندہ بول نیوز احمد نواز ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد بتائیے راجنپور میں گندم اور باردانہ کی کیا صورتحال ہے جی راجنپور میں حکومت کی جانب سے تحال سے تحال گندم کی خریداری شروع نہ ہو سکی جس کی وجہ سے کسان کافی پریشان دکھائی دے رہے اور اس وقت لاکھوں من گندم کھلے اسمان تلے گڑھنے سننے لگی ہے جس کی وجہ سے کسانوں کو مشکلات کا سامنا ہے اس وقت کسان میرے ساتھ موجود ہے ان سے مزید جانتے ہیں عرض یہ ہے کہ ہم کسان ہیں کسانوں کی جو مجبوری ہے اب ہم نے گندم کاشت کی ہے اب گندم کی یہ حالتیں ہم ہماری جو کھیتوں میں پڑی ہوئی ہے ہمارے پاس لینے والا کوئی نہیں ہے اب ہمارے جانپور تحصیل جانپور میں پاسکو بھی نہیں ہے پاسکو سنٹر بھی نہیں ہے باقی جو تحصیل ہیں وہ در پاسکو نظام ہے لیکن ہماری بدقسمت یہ ہے کہ ہماری تحصیل جانپور میں پاسکو سنٹر بھی نہیں ہے ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ خدارہ حکومت پاک کے ساتھ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ادھر پاسکو کا نظام بھی قیم کیا جائے اور گندم کی نظام بھی ٹھیک کیا جائے آگے ہم کچھ بھی کاشت نہیں کر سکتے کہ پاسک آگے ہم نے کاشت کرنی ہے لیکن ہماری پوزیشن بھی نہیں ہے کہ ہم وہ کاشت کر سکیں آپ نے کسانوں کی بات سنی کسانوں کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پاسکو سنٹر کی سہولیات بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے کسانوں کی گندم کھلے اسماری ہے انہوں ٹھیک بہت شکریہ اور دوسری جانب خانپور میں کیا صورتحال ہے جانتے نعیم رانہ سے جی نعیم رانہ بتائے گا خانپور کے کسان کیا کہتے ہیں ہاں جی پنجاب بھر کی طرح خانپور میں کسانوں میں کسانوں کو ساک دشواری کا سامنے ابھی تک جو باردانہ اور بھوریوں کی ترسیل ہے کسانوں کو نہیں ہو سکی جس کی وجہ سے کسان پریشان دکھائی دے رہے ہیں میں اس ساتھ مقامی کسان مجد ہے اس حالے سے بات کریں گے کیا کہیں گے جی بلکل ہمارا جو ہے وہ پاسکو کی جانب سے جب وہ باردانہ نہیں ملا جس کے وجہ سے ہماری گندم جو وہ ہے وہ کٹائی گھر کے گھر میں پڑی ہوئی ہے منڈی میں بھی لے جاتے وہاں پہ بھی ہمیں جو مناسب ریٹ نہیں ملتا منڈی میں جو اٹھائی سو تین ہزار جو ہے وہ ریٹ مل رہے ہیں ہم نے جو ہے چونتی سو پہلی کھا جو ہے وہ ہم نے پانچ ہزار چھے ہزار بھی وہ مہنگی گندم کھات خرید کر ہم نے اپنی فصل جو ہے وہ تیار کی تھی کیونکہ یہی فصل ہوتی ہے جس پہ ہم نے بچوں کی شادی کا نی ہوتی ہے کرزے اتارنے ہوتے ہیں لیکن ہم نے کرزے اٹھا کے جو گندم تیار کی تھی اب ہماری گندم گھر میں رول رہی ہے تو ہماری حکومت سے یہی گزارش ہے کہ خدارہ کسانوں پر رحم کریں اور یہ ہماری گندوں میں اس کے پورے پورے قیمت میں ادا کر رہے ہیں ہم نے مقامی کسان کی باسی ان کا یہی کہنا تھا کہ باردان نہ ملنے کی وجہ سے جو ہمارے ہیں وہ شیک بہت شکریہ آپ کا تفسرات کے لیے کراچی میں تنور مالکان نے کمیشنر کراچی کے حکمات ہوا میں اڑا دیئے اور روٹی سستی نہ کی تنور مالکان کا کہنا ہے کہ آٹا سستہ ملے گا تب ہی روٹی سستی ہوگی مزید جانتے ہیں کفیل احمد سے جی کفیل کیا کہنا ہے نان بھائیوں کا دیکھیں ہم اس وقت موجود میں سستر میں اور آٹے اور گندوں کی قیمتوں میں نمائی کمی ہو چکی ہے اگر ہم آہ چکی کے آٹے کی بات کر لیں تو وہ ایک سو ساٹھ سے کم ہوگا اور ایک سو پینتیس ایک سو چائرز کے درمیان آہ جبکہ فائن آٹا ایک سو دس ایک سو پانچ ایک سو پندرہ اور اسی طرح جو ہے وہ ڈھائی اگر ہم بات کر لیں اس وقت ہم سستر میں موجود ہیں ایک آہ نمائی جو ریسٹورنٹ ہے وہاں لیکن وہاں کی جو روٹی ہے میرے کیامرہ میں تھوڑا زوم کریں گے اس وقت تمام صورتحال ہے کہ یہاں پر روٹی دس تیس روپے کی ہے پچیس کی بھی نہیں ہے تیس کی ہے آہ تو یہ صورتحال ہے آہ کسی بھی طرح جو تندور والے مالکان ہیں خواہ وہ ریسٹورنٹ کیوں یا جو انفرادی طور پر بنا رہے ہو روٹی وہ روٹی کی قیمت کم کرنے کو تیار نہیں ہے اور اپنا موقع دینے سے بھی گریزے ہیں انہوں کا یہی کہنا ہے کہ روٹی قیمت جو ہے وہ اس وقت عوام کا کہنا ہے کہ پریشانی سے وہ دو چار انہوں کا یہی کہنا ہے کہ جو ہے وہ روٹی کی قیمت میں کمی کی جائے جب آٹی قیمت اور گندمی قیمتوں میں نمائی کمی ہو چکی ہے تو یہ ایک ریلیف ملنا چاہیے تاہم کہیں بھی ایسا نہیں ہے پورے شہر کے اندر اور جہاں جس کی جو مرضی ہے وہ اپنے جو ہے وہ ریٹ زائد جو ہے وہ عوام سے وصول کر رہا ہے اور کہیں پھر جو ہے وہ روٹی قیمت میں کمی نہیں آئی ہے بہت شکریہ آپ کا کفیل بڑتی ہوئی مہنگائی نے غریب عوام کا جینہ دوبھر کر دیا ہے سبزیاں اشیاء خورنوش سب مہنگا ہو چکا ہے اس وقت سکھر میں لیمو ایک ہزار روپے کلو میں فروغ ہو رہا ہے مزید جانتے ہیں بیروہیڈ سکھر شاہد علی سے شاہد بتائیے کیا صورتحال ہے ملک میں مہنگائی اروش پر ہے کھانے پر ہے کھانے کی ہو جائیں اس وقت ہم سکھر کی سبزی مارکیٹ میں موجود ہیں اور گرمی میں سب سے زیادہ شربت میں شکنجبین میں استعمال ہونے والا لیمو جو ہے وہ یہاں پر ایک ہزار روپے کلو مل رہا ہے چند روپے کلو یا پاؤ ملنے والا یعنی سو روپے کلو یا ساٹھ روپے کلو ملنے والا لیمو جو ہے وہ ایک ہزار روپے کلو مل رہا ہے اتنا مہنگا کیوں ہے پہلے دکاندار سے بات کرتے ہیں آپ بتائیں کہ اتنا مہنگا چار سے پانچ ہزار روپے دھڑی بگ رہا ہے تو یہ وجہ ہے یہ کہ نیمو کی فصل کامیں وہ تو نیمو مہنگا بگے گا اس لیے ہمارے ساتھ ایک سام موجود ہیں جو شاید نیمو خلید نے آئے تھے کہ ارادہ کیوں تر کر دیا اس لیے کر دیا کہ مہنگا بہت ہے اتنی مہنگای کو کہاں تک پہنچے گا دبی ایک کلو ایک ہزار کا تو یہ تو مرگی کے بھی ریٹ سے زیادہ بڑھ گیا اس کا مطلب ہوا کہ بندہ غریب آدمی کیا نیمو بھی نہیں لے سکتا بلکل درست بات ہے کہ نیمو جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ ایک ہزار روپے کلو مل رہا ہے گرمی میں سب سے زیادہ شربت میں شکنجبین میں یہ استعمال ہوتا ہے لیکن بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے فیصل آباد میں مہنگائی سے پریشان عوام پرائز کنٹرول میجسٹریٹ نے کام کرنا ہی چھوڑ دیا ہے شہر میں پیاز دو سو روپے شملہ مرچ دو سو چالیس ادرہ چھ سو روپے کلو میں فروغت ہونے لگا ہے بیورو ہیڈ غلام دستگیر سے مزید جانیں گے جی بتائیں غلام دستگیر جی بالکل جو مسنوی مہنگائی منافع خور ہیں ان کے گرد شکنجا تنگ نہ ہونے کی وجہ سے ان کی جانب سے آئے روز اشیاء کے ریٹس بڑھائے جا رہے ہیں شہری موجود میں ان سے بات بھی کرتے ہیں کس طرح آپ اپنا گھر کا کچن چلا رہے ہیں بجلی مہنگی گیس مہنگی سبزیاں بھی پہنچ سے دور اس مگائی کے جو عالم چاہ رہا ہے ہم یہی درخواست کریں گے گورنمنٹ ٹوپ پنجاب سے کہ یہ جو ریٹ تو انہوں نے کم کیے لیکن اس پر عمل درامت کوئی نہیں کر رہا جو میک میں جن کے یہ ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے نباہ نہیں رہے اب سر کرسیوں پر بیٹھے ہوئے روٹی جس طرح پندرہ رپے کی کی ہے مریم نویہ صاحبہ نے اسی طرح روٹی پندرہ رپے کی نہیں میرے لیکن وہ بیس رپے کی روٹی ابھی بھی میرے یہ غریب جائے تو جائے کہاں آہ دالوں کے اگر ہم بات کریں تو یہ بھی اسمان کے ساتھ ان کا ریٹ لگ رہا ہے اگر ہم سبزیوں کی بات کریں تو غریب شہری کچھ بھی قرید کر کھانے پر کچھ بھی نہیں خرید سکتا بالکل شہریوں کا کہنا ہے بہت شکریہ آپ کا کوئٹا میں امیر جماعت اسلامی حافظ نیم الرحمان کا آسمبلی کے سامنے زمیداروں کے دھرنے سے خطاب کہا بلوچستان کے لوگوں کا ذریعہ معاش زرات سے وابستہ ہے وزیراعال بلوچستان وکیل بڑھنے کے بجائے جج بن کر فیصلہ کریں گیس بجلی اور لاپتا افراد کا مسئلہ بھی حل طلب ہے اس بات کی بھی اس بات کا بھی دقاضہ کرتا ہے کہ بلوچوں کو عزت دی جائے پشتونوں کو عزت دی جائے بلوچستان کو عزت دی جائے عزت نفس بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے یہ لاپتا کرنے کا سلسلہ بن کرو اور یہ جو کچھ ڈراما اس الیکشن کے نام پر دوہزار چوبیس میں ہوا ہے تمام صوبوں کی اس وقت جتنی حکومتیں ہیں مجھے بتائیں کہ ان کی کیا قانونی حیثیت ہے لیکن سیتالیس کی بنیاد پر ان کو مسلط کر دیا گیا ہے یہ پارٹیاں ختم ہونے دا رہی ہیں اب ہم نے ان کو مسلط کر دیا ہے پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ یا ایمکی ایم کراچی کے علاقے لیاخت آباد میں یوسف نامی شہری ڈکیتی مضامت پر قتل کیا گیا سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی ویڈیو میں ماسک پہنے ملزم کو مقتول سے تقرار کرتے دیکھا جا سکتا ہے ملزم نے دورانے بحث زمین پر ایک فائر کیا ملزم کی فائرنگ کے بعد مقتول چند قدم دور بھاگا ملزم مقتول کی موٹر سائیکل لے کر فرار ہونے لگا تو مقتول نے مضامت کی ملزم نے مضامت کرنے پر مقتول کو گولی ماردی اور فرار ہو گیا ملزم مقتول کی موٹر سائیکل لے کر فرار ہوا مقتول گولی لگتے ہی زمین پر گرا اور دم توڑ گیا لاہور میں پولیس اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث چار دہشت گرد مارے گئے سی ٹی ڈی کے مطابق تمام دہشت گرد اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوئے سی ٹی ڈی گرفتار دہشت گردوں کو اسلحہ برامدگی کے لیے کرول جنگل لے کر گئی تھی اسلحہ برامدگی کے دوران دہشت گرد کے پانس سے چھ ساتھیوں نے حملہ کر دیا جوابی فائرنگ میں تین دہشت گرد فرار ہو گئے دہشت گرد فیضان بٹ کی نشاندہی پر جنگل سے اسلحہ اور دستی بم بھی اور ابھی کچھ موسم کی بات کر لیتے ہیں میکمہ موسمیات نے مختلف شہروں میں گرمی کے ستائے عوام کے لیے بارش کی نویت سنا دی ہے لہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کے بعد گرمی کی شدت میں کمی آگئی خیبر پختونخواہ میں بھی بادل برسیں گے کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی برسات متوقع ہے موسم کا حال بتانے والوں کی مطابق بالائی سندھ میں گرمی کی لہر برقرار رہے گی کراچی کا موسم آج بھی گرم اور مرتوب رہے گا ملک بھر میں موسم کے الگ الگ رنگ کہیں سورج کا مزاج برہم تو کہیں عبر کرم لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بادل خوب برسے گرمی کا زور ٹوٹنے سے موسم خوشکوار ہو گیا شہریوں کے چہرے کھل اٹھے بعض مقامات پر بجلی کا ترسیلی نظام متاثر ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا خیبر پختونخواہ کے مختلف شہروں کو بھی بادلوں نے گھیڑ لیا محکمہ موسمیات نے گرمی کے سطح شہریوں کے لیے بارش کی نویت سنا دی کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی برسات متوقف سن میں سورج کے تیور نہ بدلے گرمی کی لہر برقرار رہے گی کراچی کا موسم آج بھی گرم اور مرتوب رہے گا ہوا میں نمی کا تناسب زائد ہونے کے باعث گرمی زیادہ محسوس کی جائے گی گزشتہ روز تربت میں پارا چھوالیس ڈگری سینٹی گریڈ کو چھو گیا چیکب آباد خیرپور اور روحی میں بیالیس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا لاہور کے ایچ یو ایف سی کلب میں باز اورگنائزیشن کے زیرہ تمام پاکستان میں ای گیمنگ کے سب سے بڑے مقابلے جاری ہیں ایونٹ کے روح روان معروف پاکستانی شخصیت اور چیرمن باز اورگنائزیشن دانیال چشتی پاکستان میں ای گیمنگ کے فروغ کے لیے پورازم ہیں چیرمن ڈائیو ایکسپریس پاکستان شہریار چشتی نے کہا ہے کہ ابھی شروعات ہے کھیلوں کو پروموٹ کرنے کے لیے کوشہ ہیں پاکستان میں پہلی بار ای گیمز کا انعقاد سبز ہلالی پرچم سربلند کرنا ساری کوشش کی بنیاد چیرمن ڈائیو ایکسپریس پاکستان شہریار چشتی نے کہا کہ ایونٹ کا انعقاد بارش کا پہلا کترہ ہے تسلسل سے بڑے سپورٹس ایونٹس کو پاکستان میں آرگنائز کرنا مشن ہے یہ خود سے ہی بچے ہمارے اپنی ریسورسز سے انہوں نے اپنا ٹیلنٹ ڈیولپ کیا اور انٹرنیشنلی کمپیٹ کر کے پاکستان کا نام آگے بڑھایا ناو پاکستان اس سپورٹ میں ایف نوٹ نمبر ون ٹاپ تھری میں ہے گلوبلی یہ خود اپنی ریسورسز سے لوگوں نے ڈیولپ کیا پھر ہم نے دیکھا کہ پچھلے ایک سال میں بعض سپورٹس جنہوں نے آج ہی ایونٹ آرگنائز کیا دانیال چشتی پھر گیمرز گیلکسی ہیں دبائی کی کمپنی ہیں انہوں نے بڑا اچھا ایک ٹارنمنٹ لاسٹ منت آرگنائز کیا اس سے ایک تو پلئرز کی سیلف کانفرنس بوسٹ ہوتا ہے انٹرنیشنل پلئرز پاکستان آئے ہیں آج اس ٹارنمنٹ میں کوریا جپین یو ایس یو کئی مختلف ملک سے لوگ پاکستان آئے ہیں وہ کمپیٹ کرنے کے لیے ہیں پاکستانی پلئر ارسلان ایش ایونٹ کے منتظم اور معروف شخصیت دانیال چشتی کی صلاحیتوں اور جذبے کے مطرف کہتے ہیں ای گیمز کا انعقاد پاکستان کو کھیل کے عالمی نقشے پر لے آیا دانیال چشتی نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا دانیال is a blessing for us جب کا وہ آیا ان ہوا ہے کہ میشن کے ساتھ وہ آیا ہے کہ میں نے ٹیم بنانی ہے اور میں نے پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے خود بھی وہ گیمر ہے ایکچھلی یہ ایونٹس اگر آج نہ ہوتا تو یہاں بھی اتنے لوگ میڈیا ریڈ بول اور اتنے پارٹنرس نہ آتے اور یہ ہوتا ہی نہ تو سب کچھ آل تھانکس کوس تو دانیال چشتی جو کہ اتنا اچھا ایونٹ کروا ہے پاکستان تو انٹرنیشنل پلیرز بلائے تو یہ تو he is a blessing for us غیر ملکی مہمان بھی پاکستان آ کر بے حد خوش مہمان نوازی کے گرویدہ خاتون کھلاڑی نے پاکستان زندہ بات کا نعرہ لگا دیا کمنٹری کے لیے آئے کھیل سے وابستہ غیر ملکی مہمانوں نے بار بار پاکستان آنے کا ارادہ ظاہر کر دیا اسپین دیویل مقابلے کے ذریعے میچز دیکھنے کے لیے آنے والوں کو تفریق کا بھرپور موقع فراہم کیا گیا ایونٹ کی اختتامی تقریب اتبار کو ہوگی فاتح کھلاڑیوں کو چمچماتی ٹروفیز کے ساتھ بیش قیمت انعامات بھی دیے جائیں گے تو پاکستان کی تاریخ میں لاہور میں پہلی مرتبہ باز آرگنیزیشن کی جانب سے ای گیمنگ کے مقابلوں کا تیسرا روز ہے جس میں پہلی مرتبہ دنیا بھر سے ای گیمنگ کے کھلاڑی پاکستان آئے ہیں مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں خورم ملک سے جو کہ اس وقت ایچ ایو ایف سی کلپ کے اندر موجود ہیں جی خورم پاکستان میں پہلی مرتبہ ای گیمز کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور باز آرگنیزیشن کی جانب سے ایونٹ منقعت کیا جا رہا ہے آج دو بجے ایونٹ کا آگاز ہوگا اور مقابلے انٹرنیشنل ٹیم اور پاکستان ٹیم کے درمیان دو روز میں مقابلے جاری رہے اور آج دوسرا روز ہے اور آخری روز ہے آج جیتنے والے کھلاڑی کے عزاز میں انعامات بھی دیے جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ جو شرکہ ہیں وہ کافی زیادہ اس اقدام کو سرار رہے ہیں باز آرگنیزیشن کے سی ای او دانیال چشتی کی جانب سے یہ انیشیٹیف جو ہے وہ لیا گیا ہے اور سب جو لوگ ہیں جو شرکہ ہیں یہاں پر اس اقدام کو جو ہے وہ سرار ہیں کہ یہ گیمز کو جو ہے فروک دیا جا رہا ہے ٹیکن ایٹ کی گیمز جو ہے وہ آج یہاں پر کھیلی جائیں گی جس مقام پر ہم موجود ہیں یہ وہی مقام ہے جہاں پر پلیئرز جو ہے وہ بقاعدہ طور پر بیٹھیں گے اور اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے اپنی قسمت جو ہے وہ ازمائیں گے اپنے پلیئرز کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر جو جو ان کو ٹیکن ایٹ میں بہت شکریہ آپ جاتے افصالات کے لیے بولٹن سے فیلحال اتنا ہی دیکھتے رہیے بول نیوز سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے